بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر فیصل رشید ہے اور میں ہم عمل کرنے میں جنرل پریکٹیشنر انچارج میڈیکل فسیلیٹی سیدہ خاتونی جنت ہسپیٹل فیصلہ باد آج میں آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپٹک کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں یوریک ایسڈ اور اس کے جسم میں بڑھنے کی وجوہات اور علامات یوریک ایسڈ ہمارے جسم میں ایک ویسٹ پروڈکٹ ہوتا ہے جو کہ پروٹین کیٹابولیزم یا پروٹین کی بریٹڈاؤن کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور نارملی یہ ستر فیصد جو ہے ہمارے گردوں سے یا کیڈنیز سے اس کا اخراج ہوتا ہے اور اسے تیس فیصد جو ہے وہ ہمارے انٹسٹائن سے خارج ہوتا ہے اگر کسی وجہ سے یوریک ایسڈ جسم کے اندر یا ہمارے خون کے اندر اگر اس کی مقدار بڑھ جائے تو اس کو ہائپر یوریسیمیا کھا جاتا ہے اب نارمل لیول یوریک ایسڈ کا کیا ہوتا ہے جو خواتین میں اس کی مقدار 6 میلی گرام پر ڈیسی لیٹر سے کم ہوتی ہے اور مردوں میں 7 میلی گرام پر ڈیسی لیٹر سے یہ کم مقدار میں پائے جاتا ہے اب اس کی وجہات کیا ہو سکتی ہیں کہ یہ جسم میں یوریک ایسڈ کی مقدار زیادہ ہو جائے اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ہماری ڈائٹ ہے اگر پروٹین انٹیک زیادہ ہوگا یا ہمارے جیسے کہ میٹ ہے گوشت ہے اس میں کلیجی ہے اگر اس کی مقدار ہماری خوراق میں بہت زیادہ ہو جائے گی تو اس سے بھی یوریک ایسڈ کی پروڈکشن زیادہ ہو جائے گی اور جس کی وجہ سے ہائپر یو سیمیا ہوگا اس کے علاوہ کچھ افراد جو کہ ہمارے معاشرے میں الکول کا استعمال کرتے ہیں تو الکول بھی ایک فیکٹر ہے جو کہ یوریک ایسڈ کو بڑھا دیتا ہے اس کے علاوہ کچھ انزائم ڈیفیشنسیز یا جنیٹک ڈیسیز ہو سکتی ہیں جس میں خاص قسم انزائم کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے بھی یوریک ایسڈ بڑھ سکتا ہے ایک ایمپورٹنٹ جو بیماری کرونک کیڈنی ڈیزی یا گردے کی جو دائمی بیماری ہے وہ بھی یوریک ایسڈ کے بڑھنے کا سبب بنتی ہے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ستر فیصد جو ہے وہ کڈنی سے اس کا اخراج ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی یوریک ایسڈ جو ہے وہ جسم میں بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ ہائپو تھاریڈیزم یا ہائپر پیرا تھاریڈیزم ایک بیماریاں ہیں جیسے کی گیلنڈ ہو جانا اور جس میں تھاریڈ ہارمونز جو ہیں وہ ڈسٹرپ ایم بیلنس ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے بھی یوریک ایسڈ کی یوریک ایسڈ بڑھ جاتا ہے اور کچھ ایسی جن کی بیماری یوریک ایسڈ جس کی ہمیں وجہ معلوم نہیں ہوتی جیسے ایڈیوپیتھک ہوتی ہیں تو وہ بھی ایک اس کی وجہ بنتی ہیں اب اگر جسم میں یوریک ایسڈ بڑھ گیا ہے تو اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اس میں چار ایمپورٹنٹ جو کاملیکیشنز جو کہ ہمارے سیٹم میں ہمارے معاشرے میں زیادہ پائے جاتی ہیں اس میں سب سے پہلے گاؤٹ یا جس کو گینٹیا کہا جاتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ یوریک ایسڈ جب مقتار زیادہ ہو جائے تو کرسٹلز کی فارم میں یہ جوئنٹس میں ڈیپوزٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس میں زیادہ ایک جوئنٹ انوال ہوتا ہے جیسے کہ پاؤں کا بنگ اٹھا اور اینکل جوئنٹ یا ایڈی کا جوئنٹ اس کے علاوہ گھٹنے کا جوئنٹ یہ زیادہ انوال ہوسکتے ہیں اس میں مریض کو جوئنٹ میں بہت زیادہ پین ہوتی ہے اس کے علاوہ ریڈ سوالن یعنی کہ وہ سرخ اور اس کی سویلنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور اگر یہ دائمی طور پر رہے تو اس میں ٹوفائی فارمیشن ہوتی ہیں یعنی سپیشل گیسٹلز بن جاتے ہیں جس کو ہم کرونک ٹوفیشیس کاؤڈ کہتے ہیں اس کے علاوہ کیڈنی سٹونز کا بننا جیسے کہ آپ نے کافی سنا ہوگا کہ گردے میں پتھریاں جو ہیں وہ بن جاتی ہیں اس میں ایک ٹائپ یوریک ایسڈ سٹونز کی بھی ہوتی ہے تو اس کی فارمیشن جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اس کے علاوہ ایک بیماری ایکیوٹ یوریڈ نیفروپیتھی ہے جس میں کہ جو نیفرونز ہوتے ہیں گڈنی کے وہ ڈیمیج ہونا شروع آتے ہیں اور چونکہ ایکسکریشن گردے سے زیادہ ہوتی ہے تو اخراج کم ہونے کی وجہ سے یوریک ایسڈ کا لیبل جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ گردے کی دائمی بیماری یا کرونی کیڈنی ڈیسیز جو ہیں یہ بھی یوریک ایسڈ کے بڑھنے کا سبب بنتی ہیں اب یوریک ایسڈ کے پڑھنے کی وجہ سے بھی گردے کی بیماری ہو سکتی ہے یعنی سی کے ڈی پروڈیوس ہو سکتا ہے اور سی کے ڈی کی وجہ سے بھی یوریک ایسڈ کا لیبل بڑھ سکتا ہے اب اس مختصری میں آپ کو اس کے لاج کے بارے میں بتا دوں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ہمارا پہلی بات ایک یاد رکھنے والی یہ ہے کہ ایسیمٹومیٹک ہائپر یوریسیمیا یعنی کہ ایسی ہائپر یوریسیمیا ہو یا یوریک ایسڈ کا زیادہ ہونا جس سے کوئی سائنس سیمٹمز یا کمپلیکشن نہیں پیدا ہو رہی اور مریض کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی اس کا علاج دوائیوں سے نہیں کرنا کیونکہ ہمارے معاشرے میں اکثر مریض ایسے آتے ہیں کہ یوریک ایسڈ بڑھ گیا ہے تو ہمیں دوائی کوئی ایڈوائز کرنے لیکن ایسے مریضوں کو دوائی بلکل نہیں دینی اس کی ڈائیٹری موڈیفیکشن کی جاتی ہے اگر اس کا لیول سال کے دور آٹھ سے زیادہ ہو گیا ہے لیکن کوئی سائنس سیمٹمز نہیں ہے تو اس کے صرف ڈائیٹری موڈیفیکشن کرنے اور اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ اس کی ڈائیٹ میں پروٹین کی مقدار کم سے کم رکھی جائے اگر مریض جو ہے وہ کوئی ڈائیوریٹکس کا استعمال کر رہے جیسے کہ لیسکس ہے اس کو موڈیفائی کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ الکوہل کا اگر کوئی استعمال کرتے ہیں تو اس کو ترک کرنا پڑے گا اور اس کے علاوہ جو سی فش ہوتے ہیں خاص طور پر ٹنہ فش ہو گیا اس کے اندر بھی اس کی وجہ سے بھی یوریک ایسڈ کی کانٹیٹی بڑھ سکتی ہے اس کو اپنی خوراک میں کم استعمال کریں اور ڈیری پرڈکس کا جو استعمال ہے وہ زیادہ رکھا جائے جیسے کہ دودھ ہی وغیرہ اس سے بھی یوریک ایسڈ کا لیول جسم میں کام رہتا ہے اس کے علاوہ میرا ایک جو امپورٹنٹ میسیج وہ تمام لوگوں کو یہی ہے کہ جب بھی آپ کہا یوریک ایسڈ لیول جسم میں بہت بڑے لیکن اس کے ساتھ اگر کوئی علامات نہیں آرہی تو کبھی بھی خود سے اس کی ٹریٹمنٹ نہ کریں یا خود سے اس کی دوائیاں نہ لیں کیونکہ بعض وقت مریض آتا ہے کہ جی مجھے مختلف جوڑوں میں درد ہو رہی ہے تو کہ میرا یوریک ایسڈ بھی لیول ہے تو میں کونسی دوائی استعمال کروں تو وہ مختلف جوڑوں میں جو بیماری ہے وہ کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتی ہے وہ مائل جی ہو سکتی ہے وہ یوریک ایسڈ کی وجہ سے نہیں ہوتی تو اس لیے جب بھی یوریک ایسڈ کا لیول زیادہ ہو تو اگر ہم سکریننگ ٹیسٹ میں جب ایڈوائیز کرتے ہیں اور یوریک ایسڈ کا لیول زیادہ آجا اور مریض کو کوئی اس کے علاوہ سمٹمز نہیں ہیں تو اس کی جو ڈائٹ منیجمنٹ ہے اس کو ہم پریفر کریں نہ کہ ہم دوائی فوراں دوائی کی طرح سے شکریہ جو ڈائٹ منیجمنٹ ہے